دریاں 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 کے دریاں دریاں اور فراد کے دریاں کے دریاں اس وجہ سے اس کا نام میسوپوٹیمیا عراق ہے اور عراق کو پہلی انسانی تہذید کی آماج سمجھا جاتا ہے فلسطین کی طرح عراق بھی انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے عراق کے شہر ترنہ کو اپنا وطن بنایا تھا اور اس کے علاوہ حضرت نو علیہ السلام جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ قرنہ کے شہر کے رہنے والے تھے قرنہ کی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ آپ کو بتاؤں قرنہ واحد ایسا شہر ہے جس کے اردگرد تین شہر واقع ہیں اور تینوں کا ڈسٹنس اس سے برابر کا ہے تینوں اس کے بڑا میتھمیٹکلی بنایا ہے جس نے بھی اس کو بنایا ایجاد کیا ہے جو پہلا وہاں پر قرنہ میں جو پہلی جو ان کی جو بھی ہے جو شہر ہے وہ ہے ان کا آپ کو نہیں بتا کون کون سے شہر ہے مشکل نام ہوتے ہیں میں ناموں کے معاملے میں کنفیز ہو جاتا ہوں تم بھی آلیہ السلام کے نام جو ہے وہ جن کے اوپر میں نے ریسرچ کی ہوئے وہ بتا دیتا ہوں شہروں کے نام میں شہروں کے نام میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں بات کرتا ہوں حضرت نو علیہ السلام کی ایک اور بڑا مشہور واقعہ جو کہ قرآن میں بھی اس کا سکر ہے حضرت نو علیہ السلام کا جو اس زمانے میں جب توفان آیا تھا وہ بھی اسی علاقے میں آیا تھا اور حضرت نو علیہ السلام نے اپنی کشتی بھی یہی پر بنائی تھی پھر قرآن شہر کی خصوصیت جیسا کہ آپ نے بتائی کہ تین شہروں سے یہ فاصلے پر ہیں ان کے نام آپ ہمیں بتائیے گا کہ کون سے یہ شہر ہیں اچھا عراق کے آثار قدیمہ کی بات کرتے ہیں یہ جو آثار قدیمہ ہیں وہاں کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ زمانہ قبل از مسیح میں یہاں پر لوگ باقاعدہ تہذیب رکھتے تھے باقاعدہ یہاں پر ان کی زبان تھی اور ان کا مذہب بھی تھا اور عراق جو ہے وہ سمیریا اکادی، اسیریائی، کلدانی، ساسانی اور بابل کی تہذیبوں کا مرکز رہا ہے اتنی زیادہ یہاں پر تہذیبیں نہیں ہیں اور ان سب کا امتزاج آپ کو وہاں کے آرکیٹیکچر میں بھی نظر آتا ہے انہوں نے ہی دنیا کو لکھنا سکھایا انہوں نے ہی ابتدائی ریاضیات جو تھی اس پر کام کیا فلسفے پر کام کیا سائنسی علوم پر کام کیا اور جتنے بھی سائنسی اصول آج ہمیں ملتے ہیں وہ یہی سے ہمیں نظر آتے ہیں ملتے ہیں پھر اکادی سلطنت جو ہے وہ لبنان تک پھیلے ہوئی تھی اور ابتدائی جو حروف تھے وہ انہی لوگوں نے بنایا تھے پھر سمندری جو جہاز رانی ہے اس کی ابتدائی ان لوگوں نے کی تھی اور اکادیوں کے بعد پھر اسیریائی قلدانی ساسائی اور پھر بابل کی تہذیب نے اس علاقے میں فروغ پایا بابل جو ہے وہ موجودہ بغداد سے کوئی تقریباً پچپن میل کے فاصلے پر آباد ایک قدیم شہر تھا اور جو کہ سلطنت تھی بابل کی سلطنت اس کا دارالحکومت تھا اور قلدانی سلطنت جو تھی یہ اس کا بھی دارالحکومت تھا اور توریت کے مطابق حضرت آدم بابل میں رہتے تھے جب قابیل نے حابیل کو قتل کر گیا تو آدم علیہ السلام سے ان سے ناراض ہو گئے اور پھر اس کے بعد قابیل اپنے اہل و ایال کے ساتھ عرض بابل پر جو پہاڑ تھے وہاں پر وہاں چلا گیا اور پھر اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا جس کے معنی ہے فرقت یا جدائی فرقت جدائی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عدریس علیہ السلام نبی مبورس ہوئے تو قابیل کی اولاد نے ان پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت زیادہ فساد برپا کیا اور حضرت عدریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسی سرزمین عطا کرے جس میں عرض بابل کی طرح یہ جو دریہ ہے وہاں بہتا ہوا وہ موجود ہو تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عرض مصر میں منتقل ہونے کا حکم دیا اور پھر وہ مصر وہاں پر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو زندگی کے بڑا موافق پایا انہوں نے بہت خوشگوار ماحول تھا وہاں کا تو وہاں پر انہوں نے بامل سے ملتا جلتا نام بیبلیون رکھا اس جگہ کا اس بیبلیون کا مطلب ہوتا ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت یعنی گوڈ بائی جس کو ہم کہتے ہیں گوڈ بائی مشاویت رکھ سکتے ہیں نام کہہ سکتے ہیں بلکل ایک ایسی جدائی ہے جو کہ اچھی جدائی ہے بلکل پھر ہم بات کرتے ہیں چھٹی صدی قبل مسیح کی اب یہ علاقہ جو ہے اگلے چار سو سال کے لیے سائرہ سے آزم کے پاس چلا گیا وہاں جو سلطنت فارس تھی اس کا حصہ بن گیا اس کے بعد سکندر آزم نے اس علاقے کو فتح کیا اور پھر یہ دو سو سال تک یونانیوں کے زیر حکومت رہا یونانیوں کے بعد ساتھویں صدی عیسوی تک یہاں پر ایرانیوں کا بھی لاج رہا تو یہ دیکھیں کتنی الگ الگ سیولیزیشن سے جو کہ اس علاقے میں آتی ہیں پھر ساتھویں صدی عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق فتح کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق کے خلافہ عراق کے جو علاقہ ہے کوفہ اس کو اپنا دارو الخلافہ بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ہی جامع شہادت نوش کیا اور آپ کا روزہ مبارک عراق کے شہر نجف میں ہے جو کہ کوفہ سے کوئی تقریبا دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں اور دنیا کا جو سب سے بڑا سب سے بڑا جو قبرستان ہے وہ بھی نجف حضرت علی مولا علی رضی اللہ عنہ کے جو بلکل قریب یعنی کہ ان کا جو مزار ہے اس کے قریب ہی واقع ہے اور دنیا کا سب سے بڑا لوگ ادھر بھی زیارت کرنے جانے ہیں اور وہاں پر کہا جاتا ہے وادی سلام اس کو کہتے ہیں بلکل کافی انبیاء کرام ہیں ان کی بھی قبریں موجود ہیں اور وادی سلام اس قبرستان کا نام ہے اور پڑی ڈاکیمنٹریز بھی بنی ہیں اگر آپ انٹرنیٹ وغیرہ پر جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا پروپر ڈاکیمنٹریز میں بڑے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کتنا فاصلہ ہے حضرت علی کے مزار سے اس قبرستان کا لیکن بہت بڑا ہیوج اچھا اوکے جیزو یہاں پر بہت ساری ایسی معتبر ہستیاں ہیں جو کہ دفن ہیں اور پھر جب ہم عراق کی بات کرتے ہیں تو کربلا کی بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا واقعہ کربلا بھی عراق کی ہی سرزمین پر رونما ہوا تھا جب یزید نے اہلِ بیت پر زرمسطم کے پہاڑ توڑے تھے اور نوازہ رسول حضرت امام حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کو شہید کیا گیا تھا یہ واقعہ ہم سب کیلئے ظاہر ہے ایک بہت ہی سوسناک واقعہ ہے لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو اسلام کو جو جاویدانی حیثیت ہیں وہ اس واقعے کے بعد ملی تھی اچھا اور کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کا تعلق اسی علاقے سے ہے جیسے فقہ حنفی کے جو بانی جن کو کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے ظاہر ہے بہت بہت کام کیا ان کے علم سے آج ہم سب مستفید ہوتے ہیں پھر امام ابو حنیفہ کا جو مزار ہیں وہ بغداد میں ہیں پھر اس کے علاوہ مشہور صوفی بزرگ شیخ عبدالقالدیر جلانی ان کا جو مزار ہے وہ بھی بغداد میں ہی ہے اور عرب مسلمانوں نے عموی اور عباسی سلطنت کی صورت میں یہاں پر حکومت کی تھی اور عباسیوں نے بغداد کو پہلی مرتبہ اپنا دارالحکومت بنایا تھا اور عباسی خلیفہ جو تھا منصور عباسی اس نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی حارون الرشید اور معمون الرشید جیسے خلیفہ جو تھے وہ یہاں پر بیٹھ کر پوری سلطنت چلاتے تھے اور اسلامی سلطنت کا پایائے تخت ہونے کی وجہ سے یہ شہر ہمیشہ انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے تیل کے بھی بڑے زخائر بلکل پائے جاتے ہیں اس کے بڑے کانفلکٹ بھی ہوتے ہیں بڑے کانفلکٹ ہوتے ہیں اور ہمیشہ جن ممالک میں بھی جنگ کا سما ہوتا ہے جن ممالک کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے جہاں پر بھی انویزنز ہوتی ہیں اس کے پیچھے ناظرین یہ بات مائنڈ میں رکھیے کہ تیل کا زخیرہ کہیں ہوگا تو امریکہ کی نظر اس ملک پہ ہوگی ہمیشہ بری نظر ہوگی تو یہ ایراک کے ساتھ بھی یہ جو انفورچنیٹ واقعہ تھا وہ ہوا کہ جنگ کے باوجود انہوں نے خیر اپنے آپ کو بنایا اور ایراکیوں کے حوالے سے ان کی جو مہمان نوازی ہے وہ بڑی مشہور ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نجف سے کربلا کا جو فاصلہ ہے وہ ہے پچاسی کلومیٹر کے تقریبا درمیان میں وہ فاصلہ ہے اور نجف سے مشی اس ایکسرسائز کا نام ہے مشی کہا جاتا ہے جب نجف سے جو ظاہرین ہیں وہ کربلا کے طرف پیدل جاتے ہیں اور اس پورے پچاسی کلومیٹر کی جو بیلٹ ہے اس کا سفر کرنے میں پیدل آپ کو تین دن لگتے ہیں ظاہر ہے اب تین دن آپ لگتا تو چل نہیں سکتے تو آپ نے کہیں قیام بھی کرنا ہوگا تو جب بھی یہ ظاہرین جاتے ہیں کرلاکوں کی تعداد میں ظاہرین جاتے ہیں اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں یعنی جو ایراکی وہاں پر بسنے والے ہیں اس بیلٹ کے درمیان بھرپور طریقے سے ویلکم کرتے ہیں وہاں پر رہنا کھانا پینا سب کچھ مفت ہوتا ہے اور تین دن مہا پر وہ سارے سٹال سارے کھانے پینے اویلیبل ہوتے ہیں اور جیسے ہی جہاں پر بھی کوئی فیملی قیام کرنے کے لیے رکے گی بچے اور عورتیں جو ہیں وہ ان کی طرف لپکتے ہیں اپنی گھروں سے باہر نکل آتے ہیں ان کا رہائش ہر چیز فری ہوتی ہے اور ان کی باقاعدہ پاؤں دباتے ہیں کیونکہ چلنے کا سفر ہے اور بڑا لمبا سفر ہے پاکستان سے تافتان کے تھروں جاتے ہیں ایران میں زیارت کرنے کے لیے تو ایرانی بھی جو ہیں وہ بھی اسی طرف فروٹس کے اور پھل فروٹ کے جو سٹالزیں لگا دیتے ہیں اور ظاہرین کے لیے وہ بھی مفت ہوتا ہے اسی لئے تو کہتا ہے نا اللہم اقبال نے کہا تھا نا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں ایک دوسری سے محبت کا درس دیتے ہیں ایک دوسری کی خدمت کا درس دیتے ہیں ہم باگ کر رہے تھے اباسیوں کے دور کی تو اباسیوں کے دور میں بغداد علم اور عدب کا مرکز تھا دنیا بھر کے اہل علم دانشور لوگ یہاں پر آتے تھے علم کی پیاس بجاتے تھے پھر بارہ سو اٹھاون میں منگولوں نے حلاقو خان کی قیادت میں اباسیوں کا جو آخری جو خلیفت ہے متعصم باللہ ان کو شکست دی اور بغداد کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جو مورخین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اس قدر وحشیانہ قتل عام ہوا کہ بغداد کی تقریباً جو بیس لاکھ آبادی تھی اس میں سے پندرہ لاکھ کے لگ بگ اس قتل عام کی بہنٹ چڑ گئے تھے کتب خانے جلا دیے گئے تھے علماء دانشور جتنے بھی تھے وہ تہتیغ کر دیے گئے تھے اور علم اور تہذیب کے نشانات مٹا دیے گئے تھے پھر سولوی صدی عیسوی میں عراق عثمانیہ سلطنت کے سیرے حکومت چلا گیا اس کی یہ حیثیت جنگ عظیم اول تک قائم رہی اور اس کے بعد پھر برطانیہ نے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا اور انگریزوں نے کوئی انیس سو بتیس میں اس جگہ کو آزادی دی اور حکومت جو ہے وہ یہ پھر چلے گئی امیر فیصل کو اور ترکوں کے خلاف جنگ لڑنے کے معافضے کی طور پر یہ جگہ دے دی گئی تھی پھر چودہ جولائے انیس سو اٹھاون کو عراقی بریگیڈیر جنرل عبدالقریم قاسم جو تھے انہوں نے عراق میں فوجی انقلاب برپا کیا اور بادشاہت ختم کر دی اور انہوں نے پھر عراق کو جمہوریہ کنار دے دیا اور پھر نائنٹین سیونٹی نائن میں صدام حسین ملک کے صدر بنے اور صدام حسین نے انیس سو اسی میں ایران اور انیس سو نوے میں کوئیت پر حملہ کیا بڑی مشہور جنگیں ہیں اب ان جنگوں کا نقصان دائرہ عراق کو بھی ہوا بہت بہت نقصان ہوا بلکل کو ہوتا ہے قوموں کو ہوتا ہے بلکل اور پھر جو پھر ایک اور بڑی جنگ وہاں پر ہوئی جس کے بارے میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد امریکہ نے عراق پر الزام لگایا کہ یہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں اور انہوں نے حملہ کر دیا حملہ ہوا یہ تقریب یہ دوہزار تین میں یہ حملہ ہوا تھا اور اس کو کہ برطانیہ نے بھی بڑا سپورٹ کیا تھا برطانیہ کے جو اسفق بزیر آزم تھے ٹونی بلیر صاحب انہوں نے بڑا اور یہ واویلہ مچانے کے پیچھے جو پروپر یہ جو پروپاگینڈس جس کو کہیں گے وہ ٹونی بلیر ہی تھے اور بعد میں ان کے حوالے سے جو ایک خبر آئی اس نے تو حیران کر دیا لوگوں کو کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کیونکہ وہ پروپ نہیں کر سکے حملہ کرنے کے باوجود وہ پروپ نہیں کر سکے واپر ویپنز ویپنز دسکشن انہوں نے نہیں ملے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور آئی ایم سوری یہ ورڈز تھے ہاں میں آپ کو بات دی لاکھوں لوگ مار دیا آئی ایم سوری ایم سوری ایم سوری ہوتا ہے یہ تو مطلب اس میں کیا پروپر آئی صدر لٹکا دیا اس کو پاسی لوگوں کو مار دیا لاکھوں لوگوں کو مار دیا اور ملک تباہ کر دیا اور آپ نے صرف ایک ورڈ بولا آئی ایم سوری تو یہ جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے ہمیشہ جو ویسٹرن ورڈ ہے ان کو تکریف ہمیشہ یہ رہتی ہے اور یہی ہم پر الزام لگایا جاتا ہے جب بھی مسلمان کسی ملک میں اگر کوئی حملہ کرنا چاہے گا تو اس پر یہی الزام ہوگا کہ بھئی دہشتگردی پھیلا رہے ہیں یا ویپنز آف ماس دسٹرکشن ہے یا نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ ہمارے حساب سے نہیں چلتی حانکہ آپ خود اس نیوکلیئر ڈیل سے نکل جاتے ہیں اپنا ڈیسیزن لے کے باقی کسی سٹیکھولڈر سے پوچھتے نہیں ہیں اور آپ آہستہ سے ویڈراؤ کر لیتے ہیں اس نیوکلیئر ڈیل سے جیسا کہ این آن کے ساتھ ہو رہا ہے اپنے فائدے کیلئے ساری دنیا کو برباد کر دو اور اس کے بعد کہو کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں and i am sorry and i am sorry بالکل تو بہرحال صدام حسین کو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پھانسی ہی چلا دی گئی صدام حسین کی جو پھانسی تھی اس کے بعد پورے ملک میں جس طریقے سے فسادات ہوئے ہیں پھر کاورانہ فساد بھی ہوئے اور اس کے بعد جو علاقہ جو تھا وہاں کا شمالی علاقہ اور پھر دائش نے اپنے کبز نہیں لے لیا پورا یہ علاقہ خانہ جنگی کا ایکسپوز ہو گیا نا بھول ایکسپوز ہو گیا وہاں پر کوئی law and order نہیں تھا کوئی state نہیں تھی وہاں